بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ اللہ کرے آپ سب خیریہ سے ہوں خوشوں آباد ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور آج میں اپنے کچن میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے اٹھا سوید دو کپ نمک آدھا ٹی سپون گی یا ککنگ آئل وان سپون آلو ایک کلو اور مسالوں کی طرف آتے ہیں نمک وان ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون سکھا دنیا وان ٹی سپون آمچور پاوڈر وان ٹی سپون گرم مسالہ زیرا وان ٹی سپون گرم مسالہ وان ٹی سپون کٹی لار مرچے اور پیسی لار مرچے ہاف ہاف ٹی سپون اور یہ لیمو کا راست ہے وان سپون اور یہ سبز دنیا پودینہ اور سبز مرچے سب سے پہلے آٹھا گون دیں گے بسم اللہ رب نہیں رہی آٹھا اب ہاتھ سے بھی گون سکتے ہیں لیکن میں مشین میں گوننے لگی ہوں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے اس کو مکس کریں گے یہ گی جن لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنٹلی ہو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا ضرور دبا دیں تاکہ آئندہ ان کو ویڈیوز ملتی رہے اب اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو چلا دیں گے آٹھا نورمل ہی گون دیں جیسے ہم آم روٹیوں کے لیے گونتے ہیں یہ کٹھا ہو چکا ہے ماشاءاللہ گون چکا ہے اس کو بند کرتے ہیں اس کو اب بائی نکالتی ہوں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا اور سوفٹ گون گیا اب اس کو ریسٹ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے آلو جو ہیں وہ ان کو بائیل کر کے تھنڈے کرنے اچھی طرح اور پھر میش کر لیں اس کے اندر اب ہم چوب پیاز ڈالیں گے ایک چمچ لیمون کا رس یہ سبس کٹی مرچے یہ دنیا اور پودینہ اور یہ سارے مسالے ہیں اس میں چاٹ مسالہ ایک چمچ زیرہ سوکھا دنیا لال مرچے گرم مسالہ آم چور پاودر ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پھر اچھی طرح مکس کرنا یہ مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں آلو کا امیزہ جو وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور ادھر میں نے پیڑے بھی کر کے رکھ لیا یہ دیکھیں اب اس کو بھیل لیں گے آلو کا امیزہ ماشاءاللہ اتنا مزیہ کا کرا رہا اس کے لیمون کا رس چاٹ مسالہ آم چور ڈالا اور اس سے اتنی مزے کی یہ بنی ہے نا پیٹھی کہ آپ جب بنائیں گے آپ کو بھی مزہ آئے گا یہ اتنی بھیلی اسی طرح ایک اور بھیلتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اس سے مجھے ہنسلا پیدا ہوتا ہے اور مجھے انرجی آتی ہے کہ میں آئندہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز بیجوں اب یہ میزہ ڈالیں گے اس کے اوپر یہ آپ کی مرضی ہے زیادہ ڈالنا ہے زیادہ ڈالیں کم ڈالیں اور نمک مرچو گرہ ماشاءاللہ سارا کچھ بہت ہی اچھا آپ نے اپنے ہی ساتھ سے ڈالنا تو ڈالیں اس کے اوپر یہ دوسری اور اس طرح یہ باندھ کر دیں گے اور یہ پیستانا چیترانا ہی سکو بے لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکی تواہ گرم ہو چکا اب اس کے اوپر روٹی ڈالیں گے یہ ایک سائیڈ سے پک چک لیا اب اسے دوسری سائیڈ پر کرتے ہیں اور اس کو پیر اوپر گھیل گائیں گے اور دوسری سائیڈ پر بھی گھیل گائیں گے یہ تیار ہو چکی ہے اس کو بتا رہیں گے اسی طرح دوسری بھی بناتی ہو پھر آپ کو دکھاتی ہیں ماشاءاللہ روٹیاں آلو والی جو وہ تیار ہو چکی ہیں اور اتنی اچھی بنی ہے اس کو آپ اچار کے ساتھ کھائیں دہی کے رائتے کے ساتھ کھائیں اور یہ دیکھیں فیلنگ ایک میں نے اس کے اندر ٹماٹر ڈال لیا آپ کی مرضی ہے کہ جیسے آپ کھانا چاہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی ریسیپی کے ساتھ پھر میلوں گے اللہ حافظ